کھلاڑی میرٹ پر سیلیکٹ ہوئے شکس پر سوالات اٹھتے ہیں ورلڈ کپ میں جیت کے لیے موڈرن کرکٹ کھیلنی ہوگی بابر کی پریس کانفرنس قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم نے کہا ہے کہ جیت کے لیے سٹرائک ریٹ بھی بڑھانا ہوگا اور فتوحات کے سفر پر دوبارہ گامزن ہونے کے لیے کھلاڑیوں کو موڈرن کرکٹ کھیلنی ہوگی لندن میں انگلینڈ کے خلاف سیریز کے آخری اور چوتھے ٹی ٹوئنٹی میچ میں شکس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے کپتان بابر آزم کا کہنا تھا کہ سیریز ہارنے کا افسوس ہے سیریز جیت کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بلند حوصلوں کے ساتھ جانے کی ضرورت تھی انہوں نے کہا کہ میڈل آورز میں بلے بازوں نے ذمہ داری نہیں دکھائی اور وکٹیں گوائیں یہ کہ بعد دیگرے وکٹیں گرنے سے بڑا سکور نہیں کرسکے جبکہ بولرز نے بھی اچھی بولنگ نہیں کی اور زیادہ رنس دیئے کپتان نے کہا کہ آزم خان سمیت تمام کھلاڑیوں کا انتخاب میرٹ پر ہوا شکست کے بعد سوالات اٹھتے ہیں بابر آزم نے کہا کہ ورلڈ کپ بلکل مختلف گیم ہے اس میں بہتر نتائج دیں گے امریکہ کی کنڈیشن سے واقف نہیں لیکن ویسٹ انڈیشن سے بخوبی آگا ہے کپتان بابر آزم کا کہنا تھا کہ تمام کھلاڑیوں کو اپنے رول کا پتا ہے ورلڈ کپ میں تمام کھلاڑیوں کو ذمہ داری لینا ہوگی واضح ہے کہ انگلینڈ نے پاکستان کو چوتھے ٹی ٹوئنٹی میں سات وکٹ سے شکست دے کر چار میچوں کی سیریز دو صفر سے جیت لی انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان چار میچز پر مشتمل ٹی ٹوئنٹی سیریز کے آخری میچ میں قومی ٹیم نے انگلینڈ کو جیت کے لیے 158 رنز کا حدف دیا تھا پاکستان کی جانب سے عثمان خان نے 38 کپتان بابر آزم نے 36 اور محمد رزوان نے 23 رنز بنائے افتغار احمد نے 21 رنز کیننگز کھیلی نسیم شاہ نے 16 رنز بنائے فخر زمان کے 9 حریص روف کے 8 رنز رہے شاداب خان آزم خان شاہین آفریدی اور محمد آمیر کوئی رنز نہیں بنا سکے انگلیش ٹیم نے 3 ویگٹ کے نقصان پر 158 رنز کا حدف 16 اوورز میں حاصل کر لیا اس طرح انگلینڈ نے ٹی ٹونٹی سیریز دو سیفر سے اپنے نام کر لی پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا پہلا اور تیسرا میچ بارش کی نظر ہوا تھا جبکہ دوسرے ٹی ٹونٹی میں انگلیش ٹیم نے گرین شرٹس کو شکست دی تھی